دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام آج جس شخصیت کا ذکر ہم اپنی ویڈیو میں کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے تارک عزیز تارک عزیز ایک پاکستانی ٹیلی ویژن کے میزبان، شاعر اور فلمی اداکار تھے جو پی ٹی وی کے ٹویز شو نیلام گھر کے لیے مشہور تھے السلام علیکم پاکستان بائیگرفی چینل میں آپ سب کو خوش آمدی تارک عزیز پاکستان ٹیلی ویژن پر نمودار ہونے والا پہلا چہرہ تھے وہ اپنے کوئیز شو نیلام گھر کے لیے مشہور تھے جو کہ پہلی بار 1974 میں نشر ہوا بعد میں اس کا نام بدل کر تارک عزیز شو رکھ دیا گیا تھا وہ اپنے مشہور سطر، دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو تارک عزیز کا سلام کے لیے مشہور تھے وہ 1997 سے 1999 کے دمیان پاکستان کی قومی اسمبلی کے رکن بھی رہ چکے ہیں تارک عزیز 1936 میں جلندر پنجاب برطانوی ہندوستان میں پنجابی ارائی خاندان میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام نیا عبدالعزیز تھا انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم جلندر میں حاصل کی اور 1947 میں اس وقت کے منٹیگمری شہر اب ساہیوال پاکستان چلے گئے انہوں نے گورنمنٹ کالج ساہیوال سے گریجویشن کیا تارک عزیز 1961 میں ریڈیو پاکستان سے اپنے کیریئر کا آغاز کرنے کے لیے لاہور چلے گئے بات میں جب پاکستان ٹیلیویجن نے نیومبر 1964 میں لاہور سے اپنی ابتدائی نشریات شروع کی تو عزیز اس پر نظر آنے والے پہلے شخص تھے اور وہ پی ٹی وی کے پہلے مرد اناؤنسر بن گئے اس کی جانب سے تارک عزیز آپ سے مخاطب ہے خواہدین حضرات آج جمعیرات ہے اور نومبر کی 26 تاریخ آج کا یادگار دن پاکستان میں ٹیلیویجن کے حوالے سے ایک تاریخ ساز دن ہے آج وہ دن ہے جب اپنے اس لاہور میں اس شہروں کے شہر میں اس کالجوں کے شہر میں اس باغوں کے شہر میں اس پھولوں کے شہر میں پاکستان ٹیلیویجن اپنی نشریات کا آغاز کر رہا ہے 1974 میں تارک عزیز نے ایک قوز پروگرام نیوم گھر شروع کیا جو پی ٹی وی سے نشر کیا جاتا تھا بعد میں اس کا نام تارک عزیز شو اور پھر بز میں تارک عزیز رکھا گیا ان شوز میں بہترین فارمیٹ تھا جو اپنے ناظرین میں خاص طور پر تاریخ کے بارے میں معلومات کو پھیلاتا تھا جب بھی کوئی ان شوز کو دیکھتا تھا تو شرکاں میں جوشو کا روش دیکھا جا سکتا تھا جو سوالات کے جوابات دیتے تھے اور مقابلے میں حصہ لیتے تھے اس ٹرینڈ کو بعد میں بہت سے نجی ٹی وی چینلز نے کاپی کیا جنہوں نے اپنی رمضان ٹرانسمیشن شروع کی لیکن کوئی بھی ویسا جادو نہ پھیلا سکے جو جادو تارک عزیز شو کا تھا وہ اپنے کوئس شو نیلم گھر تارک عزیز شو یا اس کو بز میں تارک عزیز کہیں کہ پلیٹ فارم کو استعمال کر کے تجارتی کامیابی حاصل کرنے والے پہلے ٹی وی میزبانوں میں سے ایک تھے انہوں نے اپنے شوز میں بہت سے قابل ذکر دانشوروں کھیلوں کے افراد اور مشہور شخصیات کے انٹرویوز کیے وہ بطور مہمان بھی پاکستان کے ایک گیم شو انعام گھر میں حاضر ہوئے تھے اور اس پروگرام میں انہوں نے تمام سوالات کے جوابات دیئے اور وہ یہ کرنے والے پہلے آدمی بن گئے اور انہوں نے یہ کام شرکہ کو فراہم کی گئی مدد کے بغیر کیا اس کے بعد انہوں نے اپنی حاصل کرتا تمام انعامات کی رقم ایک ایسی تنظیم کو ادھیا کر دی جو لوگوں کی فلاہوں بہبوت کے لیے کام کرتی ہے تارک عزیز نے فلمی اداکار وحید مراد اور زیوہ کے ساتھ پاکستانی فلم انسانیت میں اداکاری کی تھی عزیز نے دیگر پاکستانی فلموں ہار گیا انسان اور پھر بعد میں قسم ہمیں وقت کی میں بھی کام کیا عزیز کئی مقامی ٹیلی ویجن پروگراموں اور مارننگ شوز میں نظر آئے انہوں نے خیراتی مقاصد کے لیے ٹیلی تھون کا بھی احتمام کیا عزیز نے انیس سو ساٹھ اور انیس سو ستر کی دہائی کے آخر میں متعدد پاکستانی فلموں میں سائیڈ رول میں بھی کام کیا ان کی فلموں میں سے ایک سال گرہ تھی جو کہ ایک انتہائی کامیاب میوزیکل فلم تھی اور اس سال اس نے دو نگار ایوارڈز جیتے تھے عزیز اپنے کالج کے زمانے میں طلبہ کی سیاست میں بھی سرگرم تھے اور انیس سو ستر میں ظلفکار علی بھٹو کی پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے تھے اس وقت عزیز کو فائر برینڈ سوشلسٹ کہا جاتا تھا جو بھٹو کے جلسوں میں انقلابی ناروں سے حجون کو خوش کرنے کے لیے جانے جاتے تھے تاہم بعد میں انہوں نے اس پارٹی سے الید کی اختیار کر لی اور تفریحی دنیا میں واپس چلے گئے انیس سو چانمے میں عزیز نے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کی اور لاہور سے پاکستان کی قومبی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے وہ ان سیاسی کارکنوں میں سے ایک تھے جن پر انیس سو ستانوے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی امارت پر حملے کا الزام آئیت کیا گیا تھا پرویز مشرف کے دور صدارت میں انہوں نے اپنی سیاسی جماعت پاکستان مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کی تاہم وہ اس پارٹی میں کوئی قابل ذکر حیثیت حاصل نہیں کر سکے اور انہیں سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا ایک بار پھر وہ تفریحی سنت میں واپس آئے لیکن اس بار تفریحی سنت میں ان کا کیریئر انیس سو ساٹھ ستر اور اسی کی دہائیوں کی بلندیوں پر نہ پہنچ سکا دوہزار دو میں پاکستان میں بہت سے ٹی وی چینلز آ گئے تھے عزیز ایک انسان دوست کتاب سے محبت کرنے والے اور شاعری کرنے والے تھے دوہزار اٹھارہ میں انگریزی زبان کے ایک بڑے پاکستانی اخبار نے ان کے بارے میں خبر دی کہ انہوں نے بتایا کہ اولاد پیدا کرنا یا اولاد نہ ہونا اللہ کی مرزی ہے اور چونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں ہے اس لئے وہ اپنی تمام کمائی دینا چاہیں گے اپنے ملک کی فلاحوں بہبوت کے لئے عزیز نے یہ بات کر کے بہت سے لوگوں کے دل جیت لئے تھے اور وہ یقینا ہم سب کے لئے ایک رول موڈل رہیں گے تارک عزیز پنجابی زبان کے شاعر اور عدیب تھے ان کی کتابوں میں شامل ہیں تارک عزیز کا انتقال سترہ جون دوہزار بیس کو لاہور میں ہوا ان کی عمر چوراسی سال تھی انہیں سولہ جون دوہزار بیس کی رات طبیعت خراب ہونے کے بعد ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا انہیں گارڈن بلوگ گارڈن ٹاؤن قبرستان لاہور پاکستان میں ان کی ماں کی قبر کے پاس سپردے خاک کیا گیا تھا تارک عزیز اپنے آسمانی ٹکانے کو روانہ ہو گئے تھے دنیا بھر میں ان کے لا تعداد مدہ سوگ وار تھے عزیز چلے گئے اور ان کی روح کو سکون ملے ہم نے نہ صرف ایک عظیم میزبان اور شاعر کو کھو دیا تھا بلکہ ہم نے پاکستان کے مقبول ترین برینڈز کے حقیقی سفیر کو بھی کھو دیا تھا ایک کامل شریف آدمی جس نے چنٹ والی کمیز کو خوش اسلوبی کے ساتھ پہنا اور ہمیشہ صاف آواز میں بات کی دنیا نئے میزبانوں اور گیم شو کے نئے فارمیٹس کی طرف بڑھ گئی سامعین شوز کی پیشکش کے لحاظ سے گونگے ہونے پر مجبور ہو گئے اور برینڈز نے خوشی خوشی ان کی پیروی کی اس عجیب و غریب ترطیب میں کسی تارک عزیز کے لیے جگہ نہ ہوتی جو اس حقیقت کو کم نہیں کرتا کہ وہ اصل ٹی وی شخصیت اور میزبان تھے جنہوں نے یہ سب کچھ اس سے کہیں زیادہ کلاس کے ساتھ کیا جو کسی اور سے پہلے کبھی نہیں کر سکتا تھا تارک عزیز کے انتقال پر صدر مملکت آر فلوی نے کہا کہ تارک عزیز کے افسوسناک انتقال سے ایک باب بند ہو گیا ہے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ان عزیز کی موت کے بارے میں سن کر دکھ ہوا جو ان کے بقول اپنے وقت میں ایک آئیکن اور ہمارے ٹی وی گیم شوز کے علم بردار تھے وزیر اعظم شہباز شریف نے عزیز کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ ٹی وی کی شخصیت ایک محبے وطن شخصیت جس نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا اس سے محروم ہو گئی عدکارہ مہیرہ خان نے مقتول لینکر کو لیجنڈ قرار دے دیا انہوں نے کہا کہ پاکستان ان کا مقروض ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ حقیقت میں ایک دور کا خاتمہ تھا گلوکارو عدکار علی زفر نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ عزیز کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا آپ نے ہمیں ایک دور دیا یادوں سے بھرا بچپن دیا آپ نے ہمیں تحائف اور بہت کچھ دیا ہم اپنے ہیروز کو بہت جلد بھول جاتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے آپ کی موجودگی ایسی ہی تھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے بھی کہا کہ عزیز کی موت ایک بہت بڑا نقصان ہے تارک عزیز کو ان کے لا جواب کاموں پر وارڈ سے نوازا گیا انیس سو بانوے میں صدر پاکستان کی طرف سے قوم کے لیے قدمات پر پرائیڈ آف پرفارمس ایوارڈ دیا گیا تھا اور نومے پی ٹی وی ایوارڈز میں انہوں نے انیس سو اٹھانوے میں بہترین میزبان کا ایوارڈ جیتا تو ناظرین یہ تھی تارک عزیز کی سوانے حیات امید ہے آپ کو ہماری باقی ویڈیوز کی طرح یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اپنا فیڈبیک ہمیں کومنٹس کے ذریعے بتانا بلکل مت بھولیں ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں بہت شکریہ